اسلام علیکم ہاؤسنٹ میڈیکل الاؤنس کنوینسیل آنس میں دو سو فیصد اضافہ تنخواہ میں سو فیصد اضافہ بیس نومبر سرکار ملازمین کے لئے بڑا دل مطالبہ نمبر ایک وفاق کے چودہ لاکھ ملازمین میں سے تقریباً بارہ لاکھ ملازمین سو فیصد سے ایک سو پچان فیصد اضافی مرات لے رہے ہیں اسی طرح باقی مندہ محروم ملازمین بلخصوص گریڈ ون تا سیسٹین کے ملازمین کی تنخواہ میں سو تا ایک سو پچان فیصد اضافہ کیا جائے اور تنخواہ کی اس غیر منصفانہ تبریک کو ختم کیا جائے نمبر دو گریڈ ایک سے سیسٹین تک کے ملازمین کے اپگلیڈیشن سوبوں کی طرح پر کی جائے اور ون ٹائم ڈسپنسیشن کے تیج جو سکیل دیئے گئے ہیں بلخصوص درجہ چہار ملازمین کو اگلے سکیل کے الانس اور ہائرنگ دی جائے نمبر تی موجودہ سو فیصد سے زیادہ ٹکس کے سلیب کو ختم کیا جائے اور پرانے ٹکس کے سلیب کو ورگرہ رکھا جائے نمبر چھا ہاؤسٹینٹ میڈیکل کرنے سے الانس میں دو سو فیصد اضافہ کیا جائے اور ہائرنگ کے دیے نیر ایٹ بھی نافذ کی جائے نمبر پانچ پنشن اسلاحات کے نام پر ملازمین کا معاشی قتل فوری طور پر روکا جائے اور اگر پنشن والیب انکیشمنٹ اسلاحات ناغذیر ہے تو نئے برتی ہونے والے ملازمین پر ان کا اطلاق کیا جائے نمبر چی مزدور کی ماہانہ اجزت کم از کم پچاس ہزار روپے ماہانہ کی جائے نمبر سال گریڈ ایکسی سیسنگر کے تمام کنٹریکٹ پروجیک کنٹریکٹ ٹیلی بیجز اڈھاک کنٹنجنٹ پیٹ اور ٹیلی ملازمین کو مستقل کیا جائے سکولوں اور دیگت اداروں کی نشکار کے بجائے میکمانہ اسلاحات لاکر قومی اساسوں کو بچائے جائے رحمان علی باجوہ کا ملازمین کے نام اہم پیغام چلو چلو وزارت خزانہ کیو بلاغ بیس نومبر دوہزار چوبیس بروز بود سبا دس بجے احتجاج تمام سرکار ملازمین کو اگاہ کیا جاتا ہے کہ گزشتہ تین سالوں سے تنخوام تفریق کے حوالے سے جو ہمارے تحریک چل رہی ہے اس میں ہم تقریباً پچا فیصد تک کامیابی حاصل کر چکے ہیں حالی بجو کے حوالے سے جو ہمارے مطالبات تھے ان میں پہلا اور اہم مطالبہ تنخوام تفریق کو ختم کرنا تھا جسے یک سر نظر انداز کیا گیا جس پر حکومت پاکستان کی قائم کردہ کمیٹی کام کر رہی ہے ان مطالبات میں حالی بجٹ میں ہوش ربا ٹیکس اضافے کی واپسی کو بھی ایجنڈے کا حصہ بنایا گیا ہے تمام مطالبات بلخصوص گریڈ ایک تا سیسٹین تک کے ملازمین کے ساتھ گزشتہ دہائے سے کی جانے والی زیادتیوں کا ازالہ ہے ہمارا اتفاق اتحادہ اور ثابت قدمی ہے ان مطالبات کو پورا کر رہا سکتی ہے ہمارے مطالبات مذاکرات کی ٹیور پر حرف ہوں گے بسورتی دیگر احتجاج کا راستہ اپنایا جائے گا جس کی برپور تیاری رکھے آپ کے حقوق مطالبات سے کسی بھی صورت دستبردار نہیں ہوں گے اور کسی بھی صورت میں ان پر سمجھوتا نہیں ہوں گا